کافی بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب پرندے کب لائیں گے اپنے سیٹ اپ میں ہم نے پرندے دیکھنے ہیں مرگیں کب لائیں گے مرگیں دیکھنے ہیں تو یار میرے پاس پرندے تھے دوستو کافی زیادہ تھے مرگیں کافی زیادہ تھیں ایسا سکر کے ساری کم ہو رہی ہیں میں خود پریشان ہوں ایسا کیا ہو رہا ہے آخر کافی بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب سے آپ فاکتہ کو سیٹ اپ پر لے کر آئے ہیں کبوتر تھا کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو کبوتر دکھایا تھا اپنا اکیلا تھا جو ایک کبوتر ہمارا بچ چکا تھا میں نے ویڈیو میں دوستو یہاں پر بٹھایا تھا اوپر چھت کے اوپر اس ڈربے کی چھت کے اوپر میں نے بٹھایا تھا پھر کیا ہوا دوستو کہ وہ کبوتر اڑ کے چلا گیا اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیرس ہوں گے تو دوستو میں جتنا بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا جلدی سے کام ختم ہو جائے ہمارا جلدی سے برڈ ہوس بن جائے لیکن دوستو دن با دن کام بڑھتے جا رہے ہیں ایک تو نقصان کے اوپر نقصان اور دوسرا کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے کرائے ہوئے کام دوستو واپس خراب ہونے پر آ رہے ہیں میں خود پریشان ہوں دوستو پتہ نہیں ایسا کیا ہو رہا ہے نقصان پر نقصان اور دوسرا کام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہمارا بگڑ گیا ہے وہ کون سا کام ہے وہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں چھت کے اوپر جمع ہوا پڑا ہے میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہماری سیڑھیوں کی چھت ہے دوستو اور یہ ہے ہمارا سیٹ اپ یہ ہے ہمارا برڈ ہوس اس کی چھت ہے اس سیڑھیوں کی چھت کی نکاسی دوستو یہاں پر تھی پہلے اور درگ دوستو ہمارے برڈ ہوس میں جا رہی تھی تو میں نے دوستو اس سیڑھیوں کی نکاسی کو بند کرا دیا کہ ہمارے کل کو پرندے پریشان نہ ہو جب بارش آئے تو اس وجہ سے دوستو میں نے یہ نکاسی یہاں سے بند کرا دی اور وہاں سے میں نے نکاسی کو نکالا تھا ٹھیک ہے لیکن مستری نے کیا گیا دوستو مجھے تو تسلیح دے دی تھی مستری نے کہ بھائی نکاسی بن گئی ہے میں نے لیول بنا دیا ہے پانی سیدھا ادھر جائے گا ٹھیک ہے تو پھر آج دوستو میں نے چیک کیا کہ دیکھے تو سیار نکاسی اس نے جو بنائی تھی ٹھیک بنائی ہے یا غلط بنائی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ سارا پانی جمع ہو چکا ہے ہماری ست کے اوپر اور ایک کترہ بھی دوستو یہاں سے نہیں گیا تقریبا پوری چھت دوستو یہ بھری ہوئی ہے پانی سے تھوڑا سا بھی پانی اس نکاسی سے نہیں گیا ٹھیک ہے تو نقصان دوستو ہمارا دوبارہ ہو گیا اور اب اور ٹینشن بن گیا ہے کہ اس کو پھر سے مجھے بنوانا پڑے گا ٹھیک ہے اور دوسرا دوستو یہ چھت ہماری دیکھ سکتے ہیں آپ سیٹ اپ کی ماشاء اللہ سے اچھی بن گئی ہے لیکن یہاں پر درادیں آنا شروع ہو گئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر دراد ہے اور آگے بھی اس کے دراد ہے یہ دیکھیں یہاں پر ساری تو کل کو دوستو یہاں سے پانی نیچے جا سکتا ہے تو اس کے اوپر بھی میں نے پھر ایک اور مٹی کا لے پھلکا سا سوچ رہا ہوں کہ دلوا دوں ٹھیک ہے تو کام یار ختم نہیں ہو رہے کافی بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب پرندے کب لائیں گے اپنے سیٹ اپ میں ہم نے پرندے دیکھنے ہیں مرگیں کب لائیں گے مرگیں دیکھنی ہیں تو یار میں خود میں بہت پریشان ہوں کہ پتہ نہیں یار کب میرا سیٹ اپ کمپلیٹ ہوگا کب میں پرندے لے کر آوں گا یار میں خود پریشان ہوں چھت کے اوپر جو گند ہے دوستو اس ٹائم اتنا زیادہ کچھ رہا ہے اتنا زیادہ کچھ رہا ہے پوری چھت باؤنڈ ہوئی پڑی ہے کچھرے کی وجہ سے گھر والے میں نے خود کہہ رہے ہیں کہ چھت کی صفائی جلدی کرائیں ایسے اچھی نہیں لگ رہی مجھے پتہ ہے دوستو اچھی نہیں لگ رہی میں آپ کو اوپر سے دکھاتا ہوں آپ کو کمپلیٹ نظر آئے گی کہ کیا مسئلہ ہے چھت کے ساتھ کتنا گند ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ سامنے مٹی پڑی ہوئی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور ادھر بھی مٹی ریت سارا کچھ اور ایک بھائی مجھے کمنٹ باکس میں کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ خود صاف کر لیں تھوڑا سا تو کچھ رہا ہے تو میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ یار ایک تو گرمی بہت زیادہ ہے اور دوسرا میرا اتنا سٹیمنہ نہیں ہے کہ میں یہ مٹی اٹھاؤں اور نیچے لے کر جاؤں ایک ایک کر کے تو مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکے گا کیونکہ کچھرہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ مٹی ہے تو میرے لئے ناممکن ہے یہ اس لئے میں مزدور دھونڈ رہا ہوں کہ کوئی مزدور آجائے اور پورے چھت کی صفائی کر لیں ہمارے پورے سٹ اپ کی صفائی کر لیں تو دوستو اب میں نیچے آ چکا ہوں اور اب میں آپ کو ایک اور بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یار جو ہمارا کبوتر تھا کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو کبوتر دکھایا تھا اپنا اکیلا تھا جو ایک کبوتر ہمارا بچ چکا تھا میں نے ویڈیو میں دوستو یہاں پر بٹھایا تھا اوپر چھت کے اوپر اس دربے کی چھت کے اوپر میں نے بٹھایا تھا پھر کیا ہوا دوستو کہ وہ کبوتر اڑ کے چلا گیا اس کی کلی آ چکی تھی تو میرے مانڈ میں تھا کہ دوستو آ جائے گا واپس کیونکہ دوستو کبوتر یہ اکثر اڑ جاتا تھا اور واپس بھی آ جاتا تھا لیکن دوستو کبوتر واپس نہیں آیا رات بھی اس نے باہر گزاری اور پورا دن اب گزر چکا ہے کبوتر واپس نہیں آیا یہاں پر دوستو ہمارا کبوتر ہوتا تھا تو ہمارا کبوتر اب نہیں ہے تو اب ہمارے پاس کبوتر دوستو ایک بھی نہیں رہا تقریباً دو ہفتہ پہلے دوستو ہمارے پاس پانس سے چھے کبوتر تھے لیکن اب ایک کبوتر بھی ہمارے پاس نہیں ہے نقصان پر نقصان ہو رہا ہے نقصان پر نقصان ہو رہا ہے ایک تو میں سیٹ اپ بن ماروں دوستو اس کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے میرے پاس پرندے تھے دوستو کافی زیادہ تھے مرگیں کافی زیادہ تھیں ایسا سکر کے ساری کم ہو رہی ہیں میں خود پریشان ہوں ایسا کیا ہو رہا ہے آخر کافی بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب سے آپ فاقتہ کو سیٹ اپ پر لے کر آئے ہیں تو تب سے آپ کے نقصان ہو رہے ہیں تو آپ فاقتہ کو گھر سے ہٹا دیں اس کو ازاد کر دیں میری جو نیت تھی دوستو میری نیت تو ساتھ تھی میں نے ان کو سیکیور کیا ایک دینجرس جگہ سے ان کو ہٹا کے میں نے اپنے سیٹ اپ پر ان کو پناہ دی کیونکہ دوستو جہاں پر وہ رہ رہے تھے ایک خطرناک جگہ تھی وہاں پر چیل کوئے آسانی سے ان کو لے کر جا سکتے تھے جب میں فاقتہ کے بچے دوستو لے کر آیا تھا برکل لو تھڑے تھے چھوٹے چھوٹے لو تھڑے تھے گوشت کا لو تھڑا تھا ماشاءاللہ صاحب دوستو دیکھیں کافی اچھی گروت ہوگی ہے کافی اچھے طریقے سے اڑنے بھی لگ گئے ہیں تو کچھ ٹائم میں مزید ویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک سے اڑنے لگ جائیں پھر میں ان کو ازاد کر دوں گا تو کافی بھائی مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ان کی ماں کو ازاد کر دیں اور ان کے بچوں کو ازاد نہ کریں کیونکہ بچے جو ہے انہوں نے ازاد ہی نہیں دیکھی اور جب ان کو آپ ازاد کریں گے تو یہ خوراک نہیں ڈونڈ پائیں گے جس کے وجہ سے یہ پھر مر جائیں گے بھوک کی وجہ سے تو یہ بات بھی ان بھائیوں کی ٹھیک ہے مجھے کافی اس بات نے سیٹسفائی کیا ہے کہ اگر میں ان کو باہر چھوڑوں گا کیونکہ ان کی عادت تو نہیں ہے دوستو باہر سے خود خوراک ڈھونڈنے کی اگر میں ان کو چھوڑ دوں گا تو ہو سکتا ہے دوستو کہ یہ خوراک نہ ڈھونڈ پائیں اور پھر ان کی موت ہو جائے بھوک کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے تو دیکھیں گے دوستو میں آگے پھر اس کے بارے میں سوچوں گا تو فلحال دوستو میں نہیں جانتا کہ یہ فاقتہ کی وجہ ہے یا کس کی وجہ ہے میں نے آزاد تو دوستو ان کو کرنا ہی کرنا ہے میں نے یہ نہیں بولا دوستو کہ میں اس کو آزاد نہیں کروں گا میں نے آزاد لازمی کرنا ہے باقی دوستو دعا کریں کہ مجھے مزدور مل جائے کل میں نے آپ کو بولا تھا کہ مزدور نے آنا ہے تو مزدور نہیں آیا تھا دوستو بڑے یہ عجیب بندے ہیں دوستو ایک زبان دے دیتے ہیں اس کے باوجود یہ اپنا کام پر نہیں آتے پھر کافی عجیب لگتا ہے مجھے دوستو کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں یار یہ تو دوستو بس دعا کیجئے گا کہ میرے جلدی سے کام ختم ہو جائے میرا جلدی سے سیٹ اپ بن جائے میں اس کے اندر پھر اچھے اچھے پرندے رکھوں اور میرا مزید آگے کوئی نقصان نہ ہو دوستو تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا دوستو اور میری آپ سے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے دوستو اگر آپ میرے اس چینل پر نئے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں لگی گھنٹی کو لازمی پریس کر دیجئے گا تو دوستو انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئے ٹاپیک ساتھ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت دیجئے دوستو اللہ حافظ جاتے جاتے دوستو آپ کو ایک اور چیز دکھا دوں ہماری مرگی دوسرے گھر چلی گئی اپنے بچوں کو لے کر مرگی ابھی چھوڑنا چاہیے بچوں کو تو وہ ادھر ادھر اپنی مرضی سے جاری ہے لیکن اس کے چوزے دوستو وہ اپنی ماں کے پیچھے جارہے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ کچھ چوزے یہ ہیں ہماری مرگی کے اور کچھ چوزے سامنے دوسرے گھر چلی گئی چھلانگ مار کے اور بچے اس کے پیچھے تو دوستو دعا کیجئے گا کہ چوزے ہمارے بڑے ہو جائیں اور سیٹ اپ کا حصہ بنیں اللہ حافظ